اسلام علیکم دوستو میں ہوں میاں داؤد اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جنرل پبلک میں بھی کچھ سینٹیمنٹس اس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹیو مومنٹ اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ ناکام ہو چکا ہے بہت سے کالم نویس بیس کے اوپر کالم لکھ رہے ہیں پھر وہ اس سے ویڈراؤ کر جاتے ہیں لیکن ایک عملی صحافی جو پولیٹکس کو ب� موقع پہ جاتا ہے اس کے پی ڈیم کے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ اور گومنٹ کے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈسکشن ہیں وہ اس چیز کو کیسے دیکھتا ہے کہ پی ڈیم ناکام ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اگر اس کی اب اس فیصلے کی روشنی میں ملکی سیاست جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طرف جا رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی انتہائی گریپ رکھتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر آج کل انڈیپینڈٹ اردو سے بابستہ ہیں عرشت چوہی صاحب ان سے بات کریں گے عرشت چوہی صاحب پی ڈیم ناکام ہو گئی ہے حکومت کہہ رہی ہے دیکھیں میاں صاحب کہ سیاسی طور پر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپوننٹ کو کہیں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں جیسا کہ اپوزیشن ان کو کہہ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اچھا یہ تو ہے سیاسی بیانبادی لیکن اگر آپ اس کے تھوڑا سا برک سوچیں پولیٹکس کو مدنہ در رکھتے ہوئے جو بھی پاکستان کی سیاست ہے اس میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون ناکام ہو گیا ہے کون کامیاب ہو گیا ہے فیلحال پی ٹی اے ایک پارٹی ہے ان کی ایک حکومت ہے وہ بھی چل رہی ہے اور پولیسیز پر تنقید اپوزیشن کی جانب سے بھی کی جاتی ہے اور عوام بھی آئے دن مظاہرے وغیرہ کرتی رہتی ہے وہ ایک الہدہ بات ہے پی ڈی ایم کا جہاں تک تعلق ہے تو پی ڈی ایم کو اگر آپ منیٹر کر رہے ہیں جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوئیں انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا جلسے کیے وہ ایک اچھی مہم انہوں نے عوامی چلائی اپنے طور پر اچھا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو تجزیہ کاروں کے مطابق جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے خاکان عباسی صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد تحریک ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور کافی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی لگتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ایک پیج بھی ہونے پہ تو حکمران یہ تو بات کلیر ہے تو اب جو سٹیٹیجی ہے اپوزیشن کی خاص طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جماعتوں کا کٹھا ہونا ایک اچھا سائن تھا ان کے لیے ایک سٹینٹھ بن گئی نا اب جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی پہلے انہوں نے سٹیفوں کا اعلان کیا پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم سینٹ الیکشن میں جائیں گے زمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تو کافی تیزیہ کاروں کی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں بالکل کامیاب پولیسی ہے یہ اپوزیشن کی یہ پی ڈی ایم کی کامیاب پولیسی ہے انڈریکٹلی اس کی تشریح آپ ایسے کریں گے کہ پی ڈی ایم کامیاب ہوئی ہے کامیاب ہوئی ہے وہ اس لیے یہ اچھی سٹیٹیجی آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب یا ناکامی نہیں نمبر ون یہ کہ انہوں نے میدان کھلا نہیں چھوڑا حکومتی عراقین کے لیے اور دوسرا انہوں نے جو کیا سینٹ کے الیکشن میں اب سینٹ کے الیکشن بڑا دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے کافی لوگوں سے میری بھی بات ہوئی ہے اور تیزیہ کار اپنی بھی رائے دے رہے ہیں کالموں میں یا اپنے تیزیوں میں وہ یہ کہ اب ساری کی ساری جو سیاسی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ زرداری صاحب کے پاس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے صورتحال کہ جی آپ سلوشن نکالیں مثلا جو سینئر صحافیوں کی بھی میری بھی ایک دو سنجیدہ حلقوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ڈیڈ لوک برقرار ہے میاں نواز شریف ری الیکشن سے ہٹ نہیں رہے اپنے مطالبے سے اور موجودہ صورتحال میں دوبارہ الیکشن کرانا کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے دوسری جانب جو حکومت پر مسلسل ان کے تحادی ہیں ان کا بھی وہ ٹرسٹ لیول اتنا نہیں رہا اور ان کے اپنے پنجاب میں دیکھ لیں وفاق میں دیکھ لیں کافی عراقین بارحال ان کے تناؤں کا شکار نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم مینگل صاحب تو اعلانیاں چھوڑ گئے جی اعلانیاں چھوڑ گئے تو وہ وزیراعظم کو بھی اب اعلان کرنا پڑا کہ ہم فنڈز دیں گے ہم یہ وہ تو سینئٹ کی اگر آپ بات کریں صرف سینئٹ کی تو کامیابی کا جو لفظ ہم نے کہا تھا وہ اس حد تک کامیابی ہے کہ اپوزیشن نے جیسی سینئٹ میں جانے کا اعلان کی ہے تو حکومت مشکلات کا شکار تو نظر آ رہی ہے نا ایک مشکل کی وجہ سے اگر وہ بائی کارڈ کر دیتے ہیں تو فری ہینڈ تھا حکومت کے لیے میں آپ کے قطع کلامی معاف حکومت مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی موجود ہے کہ حکومت نے اب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ میں امنمنٹ کر کے اور وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروائیں گے کیونکہ جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے اپنے ووٹر اپنے ایم پی ایم این ایس جو ہیں وہ حکومتی سینٹرز کو جو کنڈیٹ ہوں گے ان کو ووٹ نہیں ڈال لیں تو یہ ایک میرے خیال میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نظر آ رہا ہے نا تذیعہ کاروں کے مطابق بھی اور جو اپوزیشن رہنما ہے کچھ حکومتی ان کے ساتھ جو بات ہوئی اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب حکومت کو خاص طور پر وزیراعظم کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ زرداری صاحب جب انہوں ہو رہے ہیں نا تو ظاہر ہے اس نے اپنی گیم کرنی ہے نا وہ اپنی وہ بنائیں گے نا کہ ہم نے کیسے اقتدار میں آنا ہے یا ہم نے کیسے مضبوط ہونا ہے تو وہ حکومت کو مضبوط ہونے کی تو نہیں کوئی حکمت حملی بنائیں گے تو انہوں نے جو ابھی تک جو چلنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں دونوں طرف وہ رول پلے کرنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ کافی آنے والے دنوں میں کئی چیزیں نظر بھی آئیں گی ابھی تک ہی مچھو رہے ہیں مثلا پیپلز پارٹی خاص طور پر کوشش کر رہی ہے کہ یوسر ازا گلانی کو میدان میں لائے جائیں یہ ایک دو دن سے بات چل رہی ہے آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ابھی رائے چل رہی ہے مشاورت چل رہی ہے ابھی ان کا اگر اسلام آباد سے ان کو سینٹ کا الیکشن لڑایا جاتا ہے تو ان کا ووٹ جو ہے وہ ملتان سے ادھر منتقل ہوگا اگر وہ اپنا ووٹ ادھر منتقل کراتے ہیں جو کہ شرط ہے سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے تو دیفنیلی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ گیم میں ان ہوگئے ہیں زرداری صاحب گیم میں ان ہوگئے ہیں زرداری صاحب گیم میں ان ہوگئے ہیں اور یوسر ازا گلانی اگر اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ پارلیمنٹ میں پوزیشن واضح ہو جائے گی اگر یوسر رضا کے لعنی جیت جاتے ہیں ابھی تو قبل از وقت ہے کچھ کہنا تو واضح ہو جائے گا کہ وزیراعظم کے خلاف اگر تحریک ادم اعتماد آتی ہے تو وہ بھی کامیاب ہوگی کیونکہ وہاں یہ پوزیشن ابھی نہیں ہے کہ وہاں پوزیشن کا کوئی امیدوار جیت سکے سینٹ میں کیونکہ ایک سیریت تو حکومت کی ہے نا کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ حکم دیملی تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو سینٹ میں جو اتنی کرداؤر شخصیت کا جانا آپ خود سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ چیئرمنٹ سینٹ بھی ہو سکتی کئی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں یعنی کہ ابھی قبل از وقت کچھ حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی لیکن ادھر چیزیں جا تو سکتی ہیں نا ٹیمٹ کر چکی ہے پوزیشن پہلے بھی چیئرمنٹ سینٹ کو ہٹانے گی تو یہ خارج ازی امکان نہیں ہے کہ یوسر رضا گلانی کو یہ شاید پوٹ نہ کریں تو ہو سکتا ہے کریں پوٹ تو اگر انہیں کیا دوسری بات یہ جو گراؤنڈ پہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یوسر رضا گلانی اگر بطور امیدوار آئے ایک تو جنوبی پنجاب کا اثر اور سوخ حکومتی ارحقین دوسرا وہ ووٹ جائے گا گلانی صاحب دوسرا کاف لیگ میں بھی ان کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ موجود ہے موجود ہے اسی طرح ان کی اپنی جماعت کے ارحقین بھی ہیں نون لیگ کے ارحقین بھی مصلاح ان کو ووٹ دینے میں کوئی میرا نہیں خیالوں نے کوئی جب کنسنسس ہوگا تو وہ ووٹ بھی دیں گے اور خاص طور پر جب اب یہ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم متفق کا الیکشن لڑیں گے سینٹ کا تو اس میں یہ صورتحال تھوڑی سی اور ان کی فیور میں جاتی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی فیور میں جاتی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی فیور میں اچھا اگر یہ صورتحال بنتی ہے سینٹ الیکشن میں ہی حکومت ان مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو پی ڈی ایم کی سٹریٹیجی تو کامیاب رہی بلکل سیاست میں آپ نے پولٹیکس میں کچھ چال چلنی ہوتی ہے کوئی حکمت حملی بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ حکومت اپنی طرف بنا رہی ہے جیسے تو اپوزیشن اپنی طرف بنا رہی ہے آپ کو یہ لگتا ہے جیسے لوگ یہ مانتے ہیں یہ بات میڈیا میں ڈسکس بھی ہوتی ہے لوگ اپنے تجزیوں میں بھی لکھتے ہیں کہ زرداری جو ہیں وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں سیاست کے گروہ ہیں اور جیسے اب اس بات کی تجزیق ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ان ہو گئے ہیں تو وہ جوڑ توڑ اس لیول تک کر لیں گے کہ حکومت جو ہے وہ سینٹ الیکشن میں نہ صرف مشکلات کا شکار ہوگی بلکہ زرداری صاحب نوک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی روایتی جو گر ہیں وہ ازمائیں تو آپ کو لگتا ہے یہ اچھا میاں صاحب یہ بات جو ہے نا یہ ففٹی ففٹی آپ اس کے چانسیز ہو سکتے ہیں کیونکہ حکومت جب اقتدار میں ہوتی ہے نا کوئی پارٹی تو اس کے پاس لوگوں کو کومڈیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کافی زیادہ ان کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کافی زیادہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے ان کو کومڈیٹ کرنے کے لیے اپوزیشن میں جبکہ خرچائی کرنا ہوتا ہے لوگوں نے تو اس لیے اپوزیشن کی طرف ایک یہ تھوڑا سا لوگوں کو ہوتا ہے کہ ملنا کیا ہے آگے جد و جہدی ہے ایک تو یہ بات دوسری بات جو آپ نے بات کی زرداری صاحب کے جوڑ توڑ کی تو بلکل مادی کا ان کا کردار اگر سامنے رکھا جائے جوڑ توڑ کے وہ ڈیفینلی بات شہن لیکن یہاں پہ ایک رکاوٹ آ رہی ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف اپنے موقف سیٹنے کو تیار نہیں ہے جو انہوں نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی ہدایات دی تھی پی ڈی ایم جلاس میں آپ نے اس موقف پہ ڈیٹے رہنا ہے یعنی اسطیف ہوں کا اور جو ری الیکشن کا ان کا موقف ہے اس پہ وہ ڈیٹے ہوئے ہیں ابھی تک اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پیپل پارٹی نکلتی ہے لیٹس پول زرداری صاحب کو یہ نہیں دیتے اس طرح سے منڈیٹ کہ جی آپ ہمارے بھی آپ پہ کریں اور میرا خیال ہے اس میں رکاوٹ بھی آئے گی ایک آہ سیکنڈ لارجس پارٹی تھرڈ پارٹی کو تو نہیں چانس دینے لگی نون لیگ سیاست میں تو ظاہر ہے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اگر میاں نواز شریف ڈٹے رہتے ہیں اور مولانا فضل الرمان کی بھی جو ان کی رائے ہیں ان کے بیانات آپ دیکھیں تو وہ میاں نواز شریف کے ساتھ میچ کرتی ہے ان کی سیاسی سوچ موجود ہے صورتحال میں زرداری صاحب والی جو سیاست ہے اس سے فیلحال وہ ان کی حمیت نظر نہیں آ رہی تو اگر یہ بات بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی تجزیہ کاروں نے ایک رائے پیش کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پچھلے قدم پہ رہتی ہے اور نون لیگ اور جمعیت علمہ اسلام یہ اگریسیو پالٹکس کا انتخاب کرتے ہیں اور سطیفے دے دیتی ہیں اسمبلیوں سے تو آئینی بہران تو کھڑا ہو جائے گا اچھا وہ کہتے ہیں جی ہم ری الیکشن کرا لیں گے اپوزیشن پھر الیکشن لڑے گی وہ پھر ہر آگے پھر سطیفے دے دیگی تو وہ کنٹینیویسلی ایک آئینی بہران بہرحال کھڑا ہو سکتا ہے اچھا حکومت کے لیے بھی وہ مسئلہ ہوگا سب کے لیے مسئلہ ہوگا تو اس لیے حکومت اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن یہ مل کے تیسرا راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں جو دھرنے اور لانگ مارچ کی باتیں کی جا رہی ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے وہ لانگ مارچ اور دھرنوں سے تو کبھی حکومتیں ختم نہیں ہیں تو حکومت جانے کا ایک ہی طریقہ ہے بلکہ اس کی تو مسئلہ بھی موجود ہے ماضی میں پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے جاری دھرنہ تھا لیکن پھر بھی حکومت نہیں وہ نکال سکتا ہے اور ان کے موقف میں بھی تھوڑی کمزوری آئے گی کیونکہ یہ تو دھرنے اخلاف تھی ساری اپوزیشن جماعتیں کٹھی ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے دھرنے اخلاف تو یہ ایکسٹریم لائن پر جانے کی بجائے اگر درمیانہ راستہ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ذرداری فارمول ہے اگر اگریسی پولٹیکس کی طرف جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا پریشر ختم ہو گیا ہے وہ موجود ہے اس صورت میں کہ اگر مثلا نون لیگ پجاب سے سطیفے دیتی ہے آدھی سمبلی خالی ہو جائے گی دوبارہ آپ الیکشن کراتے ہیں وہ پھر لڑیں گے پھر نون لیگ جیتے گی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو نون لیگ کے امیدوار جیت کے ہیں اب اسی طرح قومی اسمبلی میں آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی نمبر ٹو نون لیگ ہے تو وہاں پہ بھی اچھا خاصا بہران کھڑا ہو جائے گا پلس اگر آپ ان دنوں میں پھر دھرنے بھی شروع کر دیتے ہیں اور حلقوں میں جا کے شور شرابہ کرتے ہیں حکومت کے خلاص کھلی تقاریر کرتے ہیں تو وہ ڈیفینلی ایک بڑا پرابلم کریئٹ ہو جائے گا اچھے چاہے صاحب آپ نے جو بات کی کہ ڈیڈ لوگ ہے زرداری صاحب میں اور نماشری صاحب میں اور ملانا فضل الرحمن صاحب میں میری انفرمیشن کے مطابق یہ ڈیڈ لوگ چار فیوری کی اجلاس کے بعد نہیں ہے آگے کیا ہوگا وہ زرداری صاحب نماشری صاحب اور ملانا فضل الرحمن صاحب ان کو پتہ ہے انہوں نے تیع کر لیا ہے کہ آگے کیا ہوگا اور اب تک جو ہو رہا ہے وہ بلکل ان کی ہی اس فیصلے کے تحت ہو رہا ہے جو انہوں نے کئی ماہ پہلے کر لیا تھا اس لیے میری انفرمیشن یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لوگ ختم ہو چکا ہے اور زرداری صاحب وہ پروپر ان ہیں اور دوسری جو آپ نے فیفٹی فیفٹی پرسن والی بات کی کہ حکومت ہے اس لیے اپوزیشن کے پاس فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو اٹھوڑ کر سکے یہ رکابت آئے گی زرداری صاحب کو اگر وہ جو اٹھوڑ کرنے جاتے ہیں تو اس کی ایک کاؤنٹر دلیل جو ہے کہ جب بلوچستان میں حکومت کو چینج کیا تھا تو زرداری صاحب تو تب بھی اپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی لیکن انہوں نے جو اٹھوڑ کر کے دکھایا اچھا میں ایک کلیر کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن میں کچھ ڈیڈ لوگ ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب یہ تھا کہ موجودہ صورتحال میں حکومت جو چاہ رہی ہے نواز شریف کا اس پہ آنے کو تیار نہیں ہے وہ ٹھیک 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 لیکن زرداری صاحب نے خود کو پیش اس بنیاد پہ کی ہے میری جو اطلاعات ہیں اور جو تجزیہ کار رہے دے رہے ہیں کہ دونوں طرف اس نے جکین دھانی کرائی ہے کہ جی مجھے چانس دیں آ میں دونوں طرف سے برس بکھلاتا ہوں یعنی جو تینشن کا محول ہے نا ایک ڈیڈ لوگ ہے جو دونوں طرف وہ میں ختم کراتا ہوں ٹھیک تو اس کے لیے نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ روڈ میپ دیں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک یعنی ڈیڈ لوگ اپوزیشن میں نہیں ہے ٹھیک وہ نواز شریف کے موقف میں اور پی ٹی آئی کے حکومت کے موقف میں اچھا اس سے آگے چلے زرداری صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کا میں آپ کو راستہ نکال کے دیتا ہوں وہ جوڑ توڑ کر جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں سینٹ کا الیکشن جیت جاتے ہیں اور پوری اپوزیشن مل کر اپنا چیئرمن سینٹ جو ہے وہ کسی کو بھی لیکٹ کروا لیتی ہے جو بھی جو پرپوز نام چل رہا ہے وہ گلانی صاحب کا چل رہا ہے تین چار دن سے مارکٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے حلقے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور اپوزیشن سے بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت کو گھرانا آسان نہیں ہوگا تو پھر تو زرداری صاحب کی سٹیٹیجی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی کہ اچھا ایک لیول پہ وہ چیئرمن سینٹروں نے اپنا لے آیا اب نوازشیر صاحب والی جو بات ہوگی کہ حکومت کو نکالیں عمران خان کو نکالیں وہ کامیاب ہو سکتی ہے بلکل اس طرف جو حکمت عملی یہ جا رہی ہے اسی بات پہ اپوزیشن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ سولیڈ کوئی گراؤنڈ نظر آئے ہمیں جس کے بارے میں زرداری صاحب نے کوششیں شروع کر دی اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سینٹ میں اگر تبدیلی لاتے ہیں یہ ہے پہلا فیض ہائی ہوپس اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پہلے ایک بار نکام ہو چکی ہے اپوزیشن تو دوسری بار آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے ہٹ جاتی ہے حکومت کے پیچھے سے اب یہ بات تو خیر تو سینٹ کے الیکشن تو زرداری صاحب جیت جائیں گے اب یہ بات ہم مثلاً اس طرح کلیر تو نہیں کر سکتے بلکل اسی کوئی پیچھے ہے نہیں ہے کیونکہ ہم صافی ہیں بلکل اسی ہم تو وہ اپوزیشن کے الزامات ہیں یہ تو حکومت کا ہی موقف ہے نا کہ ہمیں ایک پیچ پہ ہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں وہ ہارس ٹریڈنگ کا ایشو بھی تو ہے نا بلکل اسی بھئی ہارس ٹریڈنگ بھی تو ہوئی ہے نا دیکھیں ایسے ہی کے پی کے میں آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خرید لیا تھا جن کو بیس راکین کو عمران خان نے نکالا تھا بلکل تو وہ ہارس ٹریڈنگ تھی وہاں اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کرایا تھا بلکل ایسے تو یہ ایلیمنٹ بھی ایک موجود ہے ہر چیز مثلا ایسے کرنے کا نہیں ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی جو سینٹ میں جنہوں نے جن چودہ بندوں نے جنہوں نے اپوزیشن کے خلاف اوٹ دے دیا تھا تو وہ ایک بات بہرحال موجود ہے کہ کئی ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی سٹریٹیجی کامیاب ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکام ہو لیکن نکامی کی صورت میں میں جو بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن اگر اس طرح سے نکام ہوتی ہے نا within house آئینی طور پر یہ کرنے سے تو پھر اپوزیشن کے پاس کیا option رہ جائے گا سطیفوں کا جب مرضی دے تو اس کی کوئی time limit تو نہیں ہے تو وہ سطیفے جب دیں گے تو پھر بہران کھڑا ہو گیا اینہی کہ آپ کے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر سینٹ والے الیکشن اور طریقہ اعتماد میں میں ناکام ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی پی ڈی ایم کے پاس اپنی کامیابی کارڈ موجود ہے کارڈ موجود ہے اور یہ ان کی اچھی حکمت عملی رہی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب تک پی ڈی ایم ناکام ہوئی ہے دیکھو ناکام آپ ناکام تو سیاست میں کوئی بھی نہیں ہوتا نہ کوئی کامیاب سیاست تو ڈے بی ڈے چلتی رہتی ہے ڈے ٹو ڈے ایشوز آتے رہتے ہیں کسی کو پتا تو نہیں تھا جب پنام آیا تھا کہ یہ نواز شریف کو لے بیٹھے گا ایسی کوئی ایک ایشو آتا ہے وہ کسی کے بھی گلے پڑ جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے اگینسٹ کوئی ایسی موو آئے کہ اپوزیشن بلکل بے اثر ہو جائے اپوزیشن کے ایراکین ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ پولٹیک سے کچھ بھی نکا جا سکتا لیکن جو کرنٹ سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ بوجھ اس چیز کا پڑ رہا ہے جو حکومتی ایراکین کو بھی مسائل ہیں ہلکوں میں وہ خود کہتے ہیں کہ ہلکوں میں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں مہنگائی بے روزگاری یہ وہ تو حکومت کی ڈیلیورنس کا ایشو وہ بھی ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے جیسے جیسے ڈیلے ہو رہا ہے اس کا نقصان اپوزیشن کو نہیں ہو رہا ایک اور بات سیاسی طور پر جو یہاں پر ٹی وی چینلز پر چونکہ آپ کو پتا ہے وہ ڈسکسن نہیں کر رہا ہے کہ گورنمنٹ کے گینس جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر گروپس موجود ہیں اور وہ گروپس جو ہیں ان تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گی جو ٹی ٹی کے نظریاتی گروپ ہے وہ تو دیکھیں ابھی تک گورنمنٹ میں کئی نظر نہیں آیا تو ہو سکتا وہ غصے میں اچھا یہ گروپس تو میاں صاحب ہر حکومت میں ہر جماعت میں موجود رہتے ہیں یہ آپ کوئی پتا ہے کہ ہر جماعت کے اندر یا حکومت کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں ہم خیال لوگ ہوں گے لیکن اب جو نظر آ رہا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں پنجام میں اور جو عراقین اسمبلی ہیں ان کے یہ تحفظات آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ یہ آنا شروع ہوئے ہیں کہ نون الیکٹیبلز کو مسلط کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر پنجام میں سرنٹ کے ذریعے اوورال اوورال ٹھیک یعنی کہ مشیر وزیراعظم کے جو مشیر ہیں وہ زیادہ وہ کہہ رہے ہیں نون الیکٹیبلز نون الیکٹیبلز اچھا اسی طرح پنجام میں بھی کافی ساری صورتحال تو ایک دو تو گروپ سیریس بنے ہوئے ہیں تو وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں تو جو خاصا پرابلم بھی کرسکتے ہیں لیکن اس میں اٹھارویں ترمیم کو بھی مدد نظر رکھا جائے کہ فلور کراسنگ نہیں کرسکتے وہ ایک رول پلے ضرور کرسکتے ہیں کوئی فارورڈ بلاغ یہ ہے وہ لیکن وہ اس طرح سے حکومت کو ٹاف ٹائم نہیں دے سکتے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ مومنٹ چلا دیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں پھر واضح ہوں گے نا اب حکومت ان کو منا لیتی ہے لیکن سپوز جیسے کہ وزیراعظم نے ان کو فنڈز کا مسئلہ تھا وہ فنڈز دینے کا اعلان کر دیا ہے اسی طرح پنجاب میں بھی وزیراعظم نے بھی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے انہاراقین کو منا لے اتحادیوں کو جیسے کافلی کبیدر ہو جاتی ہے کبھی سخت بیانات شروع ہو جاتے ہیں اگلے دن پھر ساتھ ہوتی ہے اسی طرح ایم کیم نے ابھی دیکھ کوئی واضح موقف نہیں دیا صرف اختر منگل کی بات آپ کر رہے ہیں اختر منگل نے ہی واضح موقف اپنایا باقی تو یہ تقریبا اگر حکومت بھی منیج کرنا چاہے دوسری بات اہم حکومت کی جہنگیر ترین اسد عمر شاہ محمود قریش اب ان کا وہ رول نظر نہیں آرہا اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے راقین نے کہنا شروع کر دیا کہ جہنگیر ترین کو لے کے ہیں پروید خٹک نے اپنا ایک بیان جاری کر دیا اپنی ہی حکومت کے خلاف تو جو لوگ منیج کر رہے تھے کل تک پی ٹی آئی کے لیے چیزوں کو کل تک اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے اب وہ نہیں ہیں ان کا متبادل فیس کوئی سامنے بھی نظر بھی نہیں آئے جیسے شفقد محمود صاحب ہے لانسٹ قویسٹن وائنڈ اپ کرتے ہیں اس ڈسکیشن کو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کسی سطح کے اوپر زرداری صاحب اور جہنگیر ترین صاحب کا آپس میں کوئی رابطہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے یہ چیز انڈر ڈسکیشن ہے دیکھیں میاں صاحب زرداری صاحب جو ہے نا وہ ایک سمجھدار پولیٹیشن ہے یعنی جس جماعت پہ قاتلی کا الزام لگا اس کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے اور نہ وہ ان چیزوں میں بلیو کرتے ہیں کہ سیاست میں کوئی انا دشمنی ہوتی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے اور رابطے تو ہوتے ہیں کیونکہ یہ بڑے خاندان ہیں مخضوم احمد محمود کو آپ جانتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں جنوبی پنجاب کے صدر ہیں اور جہانگیترین کے وہ عزیز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی صورتحال دیکھ کے وہ رشتہ دار کو کوئی ہے مطلب ان پر رحم آ جائے وہ ان کے ذریعے کو بات چیز چھوڑ کر دیں ہو سکتا ہے ابھی تو کوئی ایسی تصدیق میرے پاس نہیں ہے لیکن زرداری صاحب سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو آپ نے یہ ساری گفتگو سنی پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو فیلڈ میں رپورٹنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کی رائے نہیں آتی اور نہ ہی آ رہی ہے کچھ شینکرز ہیں اور کچھ اس میں پیرا شوٹرز انکر ہیں جن کا صحافہ سے دور دور تک تعلق ہوئی نہیں اس وجہ سے جو پاکستان کے ناظرین ہیں ان تک پاکستان کی سیاست اصل طور پر کدھر جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کامیاب ہو گئی ہے یا ناکام ہو گئی ہے کیسے ہو گئی ہے حکومت کہاں کھڑی ہے یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی ہر مجورٹی آف دی انکرز جو ہے وہ اپنا اپنا ناریٹیو اپنی جماعت کا ناریٹیو اپنے اپنے گروہوں کا ناریٹیو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک فیلڈ رپورٹنگ کرنے والے تجربہ کار سیاسی رپورٹنگ کرنے والے کسی دوست کے ساتھ گفتگو کی جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ پی ڈی ایم کامیاب ہے یا ناکام ہوئی ہے اور اب زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے گرد دکھاتے ہوئے کس حد تک کامیاب ہوں گے